ہزاروں سال قبل توفان نو کے بعد نو علیہ السلام کے بیٹے سام ان کے بعد عرم اور پھر ان کے بیٹے عوض سے ایک نسل آگے بڑھی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے اس قوم کی تباہی اور علاقت کا قصہ قرآن کریم میں بھی مجود ہے جو کہ سرکش اور نافرمان قوم تھی اللہ پاک نے اس قوم کو غیر معمولی قدو کامت اور بے تحاشا طاقت اتا کی تھی ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم بارہ گز ہوتا تھا یہ اتنے طاقتور تھے کہ بڑے بڑے کئی ٹن وزن کے بھاری پتھروں کو ایک ہاتھ میں اٹھا کر پھینک سکتے تھے ان لوگوں کی عمر سیکنڈ سال ہوا کرتی تھی اور نہ ہی یہ لوگ بیمار ہوا کرتے تھے یہ قوم پتھروں کو تراش کر گھر بنائے کرتی تھی اور عرم نام کی بستی میں رہا کرتی تھی جو بڑے بڑے ستونوں والی بستی تھی اس قوم نے بے حد ترقی کی اور پورے یمن پر قابض ہو گئی یہ بستی ان کے دادا عرم کے نام پر منصوب تھی اپنی طاقت اور زیانت کے بھل بوتے پر یہ قوم دینہ الائی سے پھر کر سرکش اور نافرمان ہو گئی اور بتوں کو بوجھنا شروع کر دیا لہذا اللہ پاک نے حضرت عود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لئے بیجا تاکہ وہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں اور صرف ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیں حضرت عود علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر یہ قوم سرکش اور نافرمان ہی رہی اور راہ راست پر آنے کی بجائے عود علیہ السلام کا مزاک اڑانا اور انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں جب یہ قوم کسی صورت راہ راست پر نہ آئی تو اللہ نے ان کی بدہ مانیوں کے سبب انہیں شدید ترین دوفان کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا دوستو قومِ آدمِ خاص طور پر دو بادشاہ جاہو جلال والے تھے اور یہ دونوں بھائی تھے بڑے بھائی کا نام شدید تھا اور چھوٹے بھائی کا نام شداد تھا شداد اپنے بڑے بھائی شدید کے بعد تخت کا وارش بنا شداد کے دور میں قومِ آدھ ایک وسیعہ عریض رکبے پر کابز ہو گئی اور بیشمار لشکر اور خزانے جمع کر لیے اس نے اپنی سلطنت کی رونک کو ایک کمال عروج بکشا اس نے اپنی زیانت اور طاقت کے بلبوتے پر دنیا کے کئی بادشاہ کو اپنے ماتحد کر لیا اور اپنی سلطنت کو انتہائی طاقتور کر لیا یہاں تک کہ کسی بادشاہ میں بھی اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر پاتا اس نے اپنی اتنی بڑی سلطنت پر کئی گورنر مقرر کر دیے جو اس کے ماتحد کام کرتے تھے اس تسلط اور غلبے نے اسے اتنا مغرور اور متقبر کر دیا کہ اس نے ایک روز خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی پرستش کریں حضرت حود علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیا مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اس نے جواب دیا جو حکومت و دولت شان و شوقت اور عزت مجھے اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کرنے سے مجھے بھلا کیا حاصل ہوگا کیونکہ جو کوئی بھی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے یا دولت کے لیے کرتا ہے اور مجھے تو یہ سب کچھ میں اثر ہے تو میں کیوں کسی خدا کی عبارت کروں علم اور مسلمین نے بھی جو سابقا انبیاء کے وارث تھے اسے بار بار سمجھایا اور بتایا کہ یہ حکومت و دولت فانی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی آخرت کی نجات ہے اور اسی کے ذریعے جنت کا حاصل ممکن ہے جو دنیا پر کی تمام دولت اور نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے شداد نے جب یہ سنا تو تجسس میں پوچھا کہ مجھے بتاؤ یہ جنت کیسی ہوتی ہے اس کی تعریف اور اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں ان نصیت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے انہیں معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کر دیں شداد نے جب یہ سنا تو کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی جنت تو میں خود بھی دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے ماتحد ایک سو گورنروں کو بلایا اور ہر ایک کو ہزار آدمیوں پر مقرر کر دیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنی بسند سمجھا دی اور حکم دیا کہ پوری دنیا کے ماہر تعمیرات کو میرے شہر یعنی ادن بجوائے جائے اس کے علاوہ اپنے ماتحد بادشاہوں کو حکم دیا کہ اپنی سلطنت میں مجود سونے اور چاندی کی کانوں سے انٹے بنوا کر ادن بیجیں یوں کوہی ادن کے پہاڑ کے ساتھ ایک مربع شہر جو دس کوس چوڑا اور دس کوس لمبا تھا بنانے کا حکم دیا اس شہر کی بنیادیں اتنی گیری خدوائیں گئیں کہ پانی کے قریب جا بہنچیں پھر ان بنیادوں کو سنگھ سلیمانی سے بروا دیا گیا جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے اور چاندی کی انٹوں سے دیواریں بنائیں گئیں ان دیواروں کی بلندی سو گز رکھی گئیں جب سورج نکلتا اور اپنی لوشنی ان دیواروں پر ڈالتا تھا تو نظر ان دیواروں پر نہیں ڈھیر باتی تھی اس طرح کی دیواروں سے اس شہر کی چار دیواری تعمیر کی گئی اس کے بعد چار دیواری کے اندر ایک ہزار محل تعمیر کیا گئے ہر محل ایک ہزار ستونوں سے بنا تھا اور ہر ستون میں ہیرے جوارات جڑے ہوئے تھے شہر کے درمیان میں ایک بڑی نہر بھی بنائی گئی جس سے مزید چھوٹی چھوٹی نہریں نکل کر ہر محل سے گزرتی تھی اور ہوز اور فوارے بھی بنائے گئے ان محلوں کی دیواریں اور فرش یاکوت، زمورت، مرجان اور نیلم سے سجائے گئیں نہروں کو کنارے پر مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور پتے اور شاخے زمورت کے تھے ان پر موٹی اور یاکوت کی طرح کے اور بھی دوسرے ہیرے جوارات بنوا کر ان پر ٹانگ دئیے گئے شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک اور زافران، امبر اور گلاب سے موطر کیا گیا بنوا کر چاندی کی انٹوں پر رکھ دئیے گئے جن پر پیرے دار اپنی باری پر آ کر بیٹھتے تھے اس شہر کی تکمیل مکمل ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ ریشم کے کلین بچھا دیا جائیں اور نہروں میں کئی کے اندر میٹھا پانی کسی میں شراب کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کیا جائے بزاروں اور دکانوں کو کم خواب اور ضرب افر کے پردوں سے سجا دیا گیا ہر پیشے اور ہر ہنر مند افراد کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور اس شہر کے بسنے والوں کے لیے ہر قسم کے پھل اور میوے پنچانے کے انتظام کریں یہ شہر بارہ سال کی مدد میں بن کر تیار ہو گیا لیسا شداد نے اپنے تمام عمرہ اور دولت مند حکمرانوں کو حکم دیا کہ سب اس شہر میں آ کر آباد ہو جائیں اور فوراں اپنے لاؤلشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کے جانب روانہ ہوا بعض علموں اور نصیت کرنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے اور راستہ بر وہ ان کا مزاق اڑا کر اور تمسکر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور خدا کے آگے جھکنے اور ظلیل ہونے کا کہتے تھے میری قدرت اور طاقت کا اب تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا دوستہ زمانے میں لوگ بہت لمبی عمر کے ہوا گرتے تھے مثلا حضرت نوح علیہ السلام نو سو سال تک زندہ رہے لہذا شداد کو بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بھی اتنا عرصہ تک زندہ رہے گا لہذا وہ اپنی ایکس بنائی گئی جنت میں پہنچنے اور موت سے پہلے اپنی بقیہ زندگی اس میں گزارنے کے لیے بہت بے چین تھا جب شداد اس شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر کے لوگ اس کے استقبال کے لیے اس شہر کے دروازے پر اس کے منتظر تھے اور اس پر سونے اور جوارات ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکٹ پر رکھنا ہی چاہا تھا کہ اسے وہاں موجود ایک اجنبی شخص کھڑے ہوئے دکھائی دیا شداد نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ تُو کون ہے اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو اس نے کہا تیری روح قبض کرنے آیا ہوں شداد نے کہا مجھے اتنی مولت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے حکم نہیں ہے پھر شداد نے کہا چلو اتنی مولت دے دو کہ گھوڑے سے نیچے اتراؤں پھر جواب ملا کہ اللہ کی طرف سے اس کی بھی جاغت نہیں ہے لہذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری جس کے نتیجے میں یہ تمام شہر اپنی آلی شان سجاوٹ اور شان و شوکر سمیت اس طرح ریت کے دفان اور زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا دوستو قرآن کریم میں اس شہر کے بارے میں کوئی یو بیان ہوا ہے وہ جو عرم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے ماند کوئی شہر شاندار نہ تھا شداد اور اس کے لشکر کی علاقت کے بعد وہ شہر لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو گیا مگر کبھی کبھار رات کے وقت اس شہر عدن اور اس کے اردگرد کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جلک ابھی بھی نظر آ جاتی ہے جو اس شہر کی دیواروں کی ہے حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے ایک بار اتفاق سے وہاں چلے گئے اچانک آپ کا ایک اونٹ فرار ہو گیا اور اس جانب نکل گیا آپ اس کی تلاش میں اس شہر تک جا پہنچیں وہاں دو بڑے بڑے دروازے موجود تھے جو کسی شہر کے معلوم ہوتے تھے جب وہ اندر داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر آپ بھی ہوش ہو کر گر پڑے ہوش آنے پر آپ سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال ہو بہو وہی نظر آتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان کیا تھا اور سوچنے لگے کہ کیا یہ خواب ہے یا درحقیقت میں نے وہ دیکھ لیا اسی حالت میں وہ شہر کے مزید اندر گئے جس میں نہریں اور درخت جنت کی طرح گئے تھے مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جوارات اٹھائے اور واپس چل پڑے یہاں تک کہ اس وقت کے دار الخلافہ دمشق میں پہنچ گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن کلابہ سے یہ واقعہ سننے کے بعد پوچھا کہ وہ شہر آپ نے بیداری کی حالت میں دیکھا یا خواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلکل بیداری کی حالت میں دیکھا اور اس کی تمام نشانیاں بتا دیں کہ وہ ادن کے پہاڑ سے فلان فاصلے پر واقع ہے حضرت امیر معاویہ نے یہ ماجرہ سنا تو انتہائی حیران ہوئے اور علماء کرام سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ کیا واقعی کبھی دنیا میں ایسا کوئی شہر بسائے گیا تھا جواب ملا کہ ہاں قرآن میں بھی اس کا ذکر مجود ہے مگر اس کو اللہ نے اب لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا ہے اور مزید یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری عمت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگت کا ہوگا اس کے عبرو اور گردن پر دو تل ہوں گے اور وہ اپنے اونٹ کو ڈونٹا ہوا اس شہر میں جاک پہنچے گا اور اس شہر کے اجائے بات کو دیکھے گا حضرت امیر معاویہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں دیکھیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے دوستو یہ شاندار واقعہ ان لوگوں کے لئے مثال ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی طاقت اور شان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور دولت اور طاقت کے نشے میں اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ خود کو خدا تک سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت انہیں اتنا بے بس اور مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں بھی قدم نہیں رکھ پاتے بے شک انسان کا مال بھی اس کے لئے فتنہ ہے ایسے لوگوں کے لئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ وہ اپنے تین سخی دیکھتا ہے کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی بسندیدی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجئے گا آپ اپنے رائے کا اظہار کمیٹس میں بھی کر سکتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے میرے نامے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی